ہاں نمسکار سٹوڈینٹس سردار پٹل کے اسی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ہمارا پریویس ٹاپک ہے ایکانومک سروی آف راجستان یا ایکانومک ریو راجستان کی آرثک سمکشہ اس کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو آرثک سمکشہ کا جو پہلا چیپٹر تھا جس میں ہم لوگوں نے تھوڑا بہت جو پھرموک آفدھارنائی تھی راشتری آئے کی کانسپٹ آف نیشنل انکم ان کے اوپر ڈسکس کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایکانومک سروی ہے اس کو میں سلائیڈ میتھرڈ میں بھی بنانے کا پریعاش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ بیٹ کریں سلائیڈ میتھرڈ میں بھی آپ کو مل جائے گا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لائل کلاس میں آپ دیکھ رہے ہو پہلے یہاں پہ سنیں اور اس کے بعد سلائیڈ میتھرڈ والے کو جدی آپ دیکھو گے تو زیادہ یوزفول ہوگا آپ کے لیے اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا جو کوئی آپ کو ڈاؤٹ جبھی بھی لگتا ہے تو آپ بعد میں بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو سب کے پاس میرے نمبر ہیں آپ لوگ وارٹسپ کر کے بھی اسے ریلیٹیڈ جو قیریز ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہو تو جو آرثک سمکشہ کا جو سیکنڈ شپٹر تھا کریسی والا اگری کلچر انڈ ریلیٹیڈ اگریٹیوٹی جو تھی ہماری کرسی ایوام سنبند دیتیا سنبند گتیو دیا اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے لائش کلاس میں اور ہم لوگوں نے کچھ چیزیں اس میں دیکھی تھی تو ایک تو ہم لوگوں نے جو سیزن کے بیس پر کرسی کا بیبھاجن تھا اسے دیکھا تھا اگری کلچر کا جو ڈیویزن ہم لوگوں نے دیکھا تھا تین بھاگوں میں ڈیویزن اس کا کیا جا سکتا ہے اور یہ کچھ اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا جن کو یاد نہیں ہے ان کو میں ایک وار ریکول کروا دوں دوبارہ کہ جو کرسی ہیں اس کا سیزن کے بیس پر موسم کے آدھار پریدیاں آپ دیکھو گے تو دو بھاگوں سوری تین بھاگوں میں بیبھاجن کیا جائے گا خریف کی فصلے ہوتی ہیں روی کی فصلے ہوتی ہیں اور جائد فصلے ہوتی ہیں میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس میں رٹنے کی آفشکتہ نہیں ہے عموماً جو بھی فصلے بارس کے سیزن میں بوئی جاتی ہیں جو فصلے بارس کے سیزن میں بوئی جاتی ہیں وہ خریف کی فصلے ہوتی ہیں اور ان کے جو بونے کا ٹائم ہے پلانٹیشن کا ٹائم ہے وہ جون جولائی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو صرف یہ اپنے آس پاس اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سیزن میں کون کون سی فصلے ہیں وہ کون کون سی کراپ ہیں جو کراپ اس سیزن میں اگائی جائیں گے انہیں ہم خریف کی فصل بولیں گے انہیں ہم خریف کی فصل بولیں گے اور اس کی جو پرمکھ فصلے ہیں جوار ہے بازرہ ہے تل ہے مونفلی ہے سویاوین ہے آپ ان کے نام نوٹ کرتے چلیں یہ اس کی پرمکھ ٹاپس ہیں اس کے اترک جو روی کی کراپ ہوتی ہے اس کے بونے کا جو مہینہ ہے وہ اکٹوبر نومبر ہوتا ہے اکٹوبر نومبر کے مہینے میں یہ بہے جاتے ہیں اور اس سیزن کی جو سب سے پرمکھ ٹاپ ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس سیزن کی جو سب سے پرمکھ ٹاپ ہے وہ گےہوں ہوتی ہے اور گےہوں بھارت میں پرمکھا جان فصل بھی ہے تو جھان رکھیں آپ اس چیز کا تو گےہوں کے ساتھ سرسوں ہے چنا ہے جیسی جو مہتپن فصل ہے وہ اس دوران جو ہے بھوئی جاتی ہے تو یہ فصلے ہیں وہ روی کی فصل گئی جاتی ہے اور جو جائد کراپس ہوتی ہیں جو تیسرے سیزن کی فصل ہے یہ گرمیوں میں عمومن بھوئی جاتی ہے اور گرمیوں میں جو بھوئی جانی والے فصلے ہیں انہیں ہم جائد کراپس بولتے ہیں اور یہ جائد فصلے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو جرا سا بتا دوں یہ موشٹلی ایک پرکار سے بھاگوانی طرح کی فصلے ہوتی ہیں جس کے انترکت ہرٹیکلچر کے بیشس پر ہم لوگ فصلے کرتے ہیں جو ککڑی ہے کھربوجا تربوجا ایسی سبجیاں جو کیس کراپ کے روپ میں بھی کام میں آتی ہے اور کسانوں کو بہت کم سمیمے پروفٹ دیتی ہیں تو پروفٹ مارجن ان میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور کم ٹائم میں ہی یہ پک جاتی ہیں تو اس لیے جہاں پانے کی اپلپ دیتا ہے جہاں پہ وارٹر کی ایویلیٹی ہے بہت سلو ہے وہاں پر یہ فصلے ہیں وہ بوئی جاتی ہیں حالانکہ یہ ایکانومک سروے کا حصہ نہیں ہے لیکن چونکہ بیسک ہے اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بتایا ہے اس کو کیونکہ جب ہم اگری کلچر والا ٹوپک پڑھ رہے ہیں تو اگری کلچر اور اسے سمبندیت کتی ویڈیو کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا بہت جروری ہو جاتا ہے اس کے اترکت میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اب تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نوٹ کرتے ہوئے چلیں تو یہاں پر اس تر ملیوں پر کرسی اور اسے سمبندیت جو چھتر ہے اس کی بردی در کتنی رہی ہے تو میں نے آپ کو جو راشتری آئے کی جو سوری ہماری شٹیٹ کی جو جی ڈی پی ہے اس کی بردی در ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکسن کیا تھا اور اس کا بے سیئر تھا اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تو جو بے سیئر ہے آدھار ورس جسے ہم کہتے ہیں بے سیئر وہ آدھار ورس کیا ہے اور اس آدھار ورس کے آدھار پر جو بردی در ہے وہ کتنی رہی ہے تو اس تیر قیمتوں پر اگری کلچر کی بردی در یعنی دو ہزار گیارہ وارہ کی قیمتوں پر یہر کو دھیان رکھیں قیمتوں پر جو ہماری بردی در رہی ہے تو لکھیں آپ point wise لکھتے چلیں اس تیر ملی پر کرشی اور اس سے سمبندت چھتر کی بردی در اگری کلچر گروہ فیٹ آف دا اگری کلچر اینڈ ایٹس ریلیٹیڈ ایکٹیوٹی is 5.65% نوٹ کر لے بہت جروری آکڑا ہے کمپٹیشن کی جتنی بھی پرتیو کی پرکشہیں بھبیش میں ہونی ہیں ان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے اطرق گروہ سٹیٹ ویلیو ایڈیشن یعنی جو سکل گھرے لوتپاد ہے اسٹیٹ کا جی ایس بی ای گروہ سٹیٹ ویلیو ایڈیشن راج کا سکل گھرے لوتپاد اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس کے آدھار پر جو جی ڈی پی ہے اسٹیٹ جی ڈی پی اسٹیٹ کی جی ڈی پی ہے اس میں ایگری کلچر کا حصہ کتنا ہے یعنی اسٹیٹ جی ڈی پی میں ایگری کلچر کا پارٹ ایگری کلچر کا پورشن حصہ پارٹ جو بھی آپ کہنا چاہیں کہ سکتے ہیں وہ کتنا پرسنٹیج ہے تو فیفٹی سکس پوائنٹ سوری ٹوانٹی فائی پوائنٹ فائی سکس ٹوانٹی فائی پوائنٹ فائی سکس پرسنٹ یہ جو دو آنکڑے ہیں انہیں آپ یاد کر کے رکھیں کہ ایگری کلچر چھتر میں جو بردی در ہے وہ اس تر قیمتوں پر کتنی رہی ہے اور کل جو ہمارا سکل بھرے لو اتفاد ہے اس میں ایگری کلچر کا یوگدان کتنا ہے سبی سٹوینٹس کو گوڈ ایوننگ جدی آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ بتا دیں نیکسٹ ہم لوگ تھوڑا سا بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا جو اسی سے سمبند ٹاپک ہے وہ ہے لینڈ یوز یعنی ہمارے اکانومک سروے کا ہی یہ ٹاپک ہے یعنی اسٹیٹ میں بھومی کا اپیوگ کیا ہے اور کیسے ہے بھو اپیوگ اس کے بھی کچھ آکڑیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں لینڈ یوز تو اس میں ایک تو ہے ٹوٹل ریپورٹنگ ایریا یعنی کل جو ہمارا چھتر فل ہے وہ کتنا ہے ٹوٹل ریپورٹنگ ایریا ٹوٹل ریپورٹنگ ایریا کل پرتیویز چھتر ہے وہ کتنا ہے اسٹیٹ کا اور اس کی جو کیلکولیشن کی یونیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کی وہ ہیکٹیئر میں ہے تو 342 پونٹ ستی 80 لاک 342 پوائنٹ 87 لاک ہیکٹیئر کل چھتر پل ہے راجستان کا جو کل ریپورٹنگ چھتر ہے اور اس میں آپ کو سارا کچھ نہیں رٹنا ہے اس میں آپ کو صرف ایک آنکڑا تو یہ یاد رکھنا ہے دیکھو پہلا آنکڑا ہمارا کون سا تھا 5.65 کیا تھا agriculture کی growth rate تھی second آنکڑا ہمارا کون سا تھا اس کے دوسرے والا یعنی 25.5% وہ کیا تھا یعنی جو ہمارا سکل گھرل ات پاد ہے اس کے انترگت کل پورشن کتنا ہے agriculture کا تیسرا فگر ہے کہ ہمارے total چھتر پھل ہے وہ کتنا ہے تو total جو area ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 342.8% اور اس کے اترکت میں آپ کو بتا دوں کہ سدھ بویا گیا چھتر کتنا ہے یہ بہت جہان رکھنے یہ باقڑا ہے کہ اس 342.8% یہ بہت important figure ہے 179.03 179.03 لاکھ hectare لاکھ hectare اور یہ کتنا percentage ہے تو یہ percentage کو آپ دھیان رکھنا ہے یہ 52.22% ہے total چھتر فل کا تو کتنے کل چھتر فل کے کتنے پرتی ست بھو بھاگ پر سد روپ سے کھیتی کی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو بہت سہستہ اور سرلتہ سے اس کا answer دیں اور اس کا answer ہوگا 52.22% تو یہ اکڑا آپ کے لئے یاد رکھنے یوگ ہے اور یاد رکھنا بھی ہے یہاں تک ان concepts میں کسی کو کوئی تھوڑا بہت سندے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھوپ یوگ کا مطلب یہ کہ آپ کی بھومی کا اپی یوگ کیا ہو رہا ہے کتنے پرتیشت بھومی پر بن ہے کتنے پرتیشت بھومی پر کرسی کی جا رہی ہے کتنے پرتیشت بھومی آپ کی اوسر ہے مطلب جس پر کتی نہیں کی جا سکتی ہے کتنے پرتیشت بھومی یہ کچھ ایسے concepts ہیں جو آپ دیکھ نے ہیں تو لیکن میں یہاں پر آپ وہی point اور important آنکھڑوں کے بارے جانکاری دے رہا ہوں جو exam کے حساب سے بہت ضروری ہے بہت important ہے اسی chapter میں یعنی agriculture اور اس کی سمبندیت گتی ودیوں میں ایک جو ہے جوتو کی سنکھیا ایوان پرکار type of holdings and number of holdings تو type of holdings اور number of holdings کے بارے میں آپ بتا دوں تھوڑا سا کی ایک کسان اوسط روپ سے کتنے hectare زمین جوت ہے اور اس میں آپ سمجھ سمجھنا پڑے گا دیرے جو جوتو کا بکھراب ہے جوتو کا بکھراب کا ریجن کیا ہے جیسے جنسنگ میں بردی ہو رہی ہے سنیوک پریوار ہے وہ نیوکلئر فیملی میں کنویٹ ہو رہے تو بہت دیشی بہت سامن میں آپ کو بتاؤ جو بھائیوں کے بیچ میں جو زمین کا بٹوار ہو رہا ہے اس کے قارن جوتو کی سنکھیا میں نردی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافہ فیوچر میں ہوتا رہے گا اور اس کا اثر جوتو جوتو کی سنکھیا میں بردی ہو رہی ہے اور جوتو کے آکار میں کمی ہو رہی ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جوتو کا آکار اور جوتو کی سنکھیا آکار کا مطلب ہے کہ عوصت روپ سے جیسے مانا کہ 2.73 ایکٹیر جوت ہے پرتی کسان کے پاس لیکن وہ دیرے جوتو کی سنکھیا وہ کیسے ہوتی جارہی ہے ڈاؤن ہوتی جارہی ہے کیونکہ جو نمبر آف فارمر سے ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اسی حساب سے جو ہرلنگ سے ان کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پانچ پرکار ہیں پرساسک طور پر جو بیبھاجن ان کا کیا گیا ہے administrative basis اتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو سیمان پہلی جو قسم تھی وہ تھی سیمان یعنی marginal holdings اس کے بعد لگو یعنی micro holdings جو انجینے ہم بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ارد مجیم یعنی سیمی میڈیم اس کے بعد میڈیم اور لارج سکیل کی جوتے ہیں وہ تو یہ ہیں وہ کتنے ہیں جوتو کی سنکھیا لکھ لو پہلے تو پورے راجستان میں اور یہ جوتو کی سنکھیا کے جو آنکڑے ہیں وہ 2015 16 کے basis پر ہیں اس کے بعد ابھی ان کی گھڑنا نہیں ہوئی ہے اس لیے جو آنکڑے ہیں وہ آپ کو latest آنکڑے مانے جائیں گے 2015 16 کے اس کے بعد کوئی بھی ایسی census اس سے related نہیں ہوئی ہے گھڑنا اس سے related نہیں ہوئی ہے جس کے آدھار پر ہم لو کہیں کہ یہ سنکھیا کیا ہے تو 2015 16 میں یہ سنکھیا کتنے تھی وہ آپ لکھ لیں 76 55 لاک یعنی جو number of کھیت تھے number of جو نامانترن کھلے سنکھا تو جوتو کی سنکھا کو آپ رٹ کے چلیں کسی بھی گائیڈ یا بک کے بھروسے رہنے کے بجائے اتھنٹک جو آنکڑے ہیں آرتھک سمکشہ اکانومک سربے آف راجستان آپ اس پہ بھروسہ کریں اور اس ہی کے بیسز پر اپنی اگزام میں آنسر دیں میں یعنی مارجنل اس مال سیمی میڈیم میڈیم یعنی مدیم اور بڑی یعنی لارج جو ہولڈنگ سے وہ اور ان کا جو آکار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کے آگے میں آپ کو بتا دوں کی اس کے انترگت یعنی ٹوٹل جو ایریا ہے اس کا کتنا پرسنٹ ساتھ میں آ رہا ہے تو سیمان جو ہے ان کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے لگ وقت 40.12% جو حصہ ہے وہ کل جوتوں میں اس کا ہے یعنی سب سے زیادہ جو جوتے ہیں وہ کون سی پائی جاتی ہیں سیمان کرسکو کی پائی جاتی ہیں 21.90 18.5 18.5 14.79 اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سب کی سنکھیا میں بردی ہوئی ہے لیکن بہت تیزی سے بڑی جوت ہے ان کی سنکھیا میں کمی ہوئی ہے یعنی ڈیگریڈیشن ہوا ہے 11.14 پرتیشت کا تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ آکڑا بن جاتا ہے آخری والا اور اسی کم ہوتی ہے لیکن سب سے آدھ چھتر فل انہی کے انترگت آتا ہے کیونکہ ان کا آکار 10 hectare سے زیادہ ہوتا ہے میری جو پریویس کلاس تھی اس میں میں بتایا ہے کی شیمانت کے انترگت کیا آتا ہے لگو میں کیا آتا ہے مدیم میں کیا آتا ہے ارد بیڈیو کو دیکھیں پہلے سب کچھ آپ کو یہ نہیں مل سکتا ایک ساتھ ریویس میں بھی ساری چیزیں سامل نہیں ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا آپ ریپیٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ریکال کریں اور پرانے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو لنک ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے اس کے اترکت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی بتا تھا کہ مانسون کی جو ڈیٹ ہے وہ ہمارے یہاں کیا ہے مانسون کی ڈیٹ راجستان میں اوفیشل طور پر یہ مانی جاتی ہے کہ پندرہ جول کے آس پاس یہاں پر مانسون ہے وہ مانس پانس دن ہوتے ہیں کئی بار یہ تی بیس بائیس جون تک پہنچ جاتی ہے اور بھی لیٹ ہو سکتی ہے مانسون لیٹ ہو جائے تو بٹ عمومن یہ مانا جاتا ہے کہ پندرہ جون کے آس پاس راجستان میں مانسون کی پہلی بارش ہو جاتی ہے تو شادھران طور پر کبھی پوچھا جائے تو اس کے آنسر دینے میں آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے دو آنکڑے اور ہیں جو کافی ضروری ہیں ان کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں agriculture productivity یا خاج سوری کرسی اتپادکتا یا کرسی کا اتپادن agriculture production کرسی اتپادن agriculture production تیکھو agriculture production میں یہاں پر فلال آپ کو بہت زیادہ آنکھلے نہیں رٹنے ہیں کیونکہ جب تک آپ کی COVID-19 کے اس دور میں جب تک آپ کی پرکشائیں آیوزیت ہوں گی competition کی تب تک یہاں آنکھلے ہو سکتا ہے پریورت ہو جائے اس لئے میں نے بہت زیادہ آنکھلوں کو تیار نہیں کیا ہے اور بہت سادھان طریقے سے کچھ آنکھلوں کو ہے آنکھلے 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 ایک اگری کلچر سے ریلیٹیڈ کچھ چیزیں ہیں ایک کسان آیوگ کا گھٹن کیا گیا تھا ایم ایس سوامی ناثن کی ادھیکشتہ میں تو ایم ایس سوامی ناثن کی ایک کمیٹی تھی اس کو آپ لوگ دھیان رکھیں جس کے آدھار پر اگری کلچر پولیشی بنی تھی ایم ایس سوامی ناثن کی ریپورٹ اور حال ہی میں کس کمیٹی نے ایک اچھا ایمپورٹنٹ کشن مانتا ہے یہ ضرور آپ دیکھ لینا حال ہی میں بھارت سرکار نے بھارت سرکار نے دو ہزار بائیس تک یہ ایر بھی دھیان رکھیں دو ہزار بائیس تک کرسی اتپادن کو سوری کرسکو کی آئے کو کرسکو کی آئے کو جسٹڈ ڈبل کرنے کی بات کی ہے دگنا کرنے کی بات کی ہے لکشت کیا ہے تو یہ کس کمیٹی کی رکمیڈیشنز کے بیسس پر کیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تارگیٹ سیٹ کیا گیا وہ ایک دلوئی ہے پروفیسر دلوئی سمیتی کی ریپورٹ تھی دلوئی سمیتی آپ دھیان رکھیں تو دلوئی سمیتی کی ریپورٹ کے آدھار پر کہ پرتیویدن کے آدھار پر یہ جو تارگیٹ ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت ضروری آکڑا ہے سوری بہت ضروری کمیٹی ہے کیونکہ آج کل فارمرز کی انکم کو ڈبل کرنے کے لیے باروار میں کے اندر سرکار ہے وہ کمیٹیڈ خود کو سو کر رہی ہے پرتیت کر رہی ہے کہ وہ لوگ بہت کمیٹیڈ ہیں اس کے پرتی تو ان کے کمیٹمنٹ کا جو ریجن ہے وہ دلوئی سمیتی ہے دلوئید نے کیا ان کو اپایت سجائے ہیں کیسے یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے تب انڈین اکانومی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے چونکہ ابھی راجستان چل رہا ہے اور یہ بیچ میں یاد آیا تھا تو اس لیے آپ کو بتایا سم ایمپورٹنٹ پلاننگ آف تا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کرسی بیبھاگ کے پرمک یوزنا ہے راجستان کی بات ہو رہی ہے میں ہاں پر پھر بتا دوں کرسی بیبھاگ کی پرمک یوزنا ہے یہاں بھی آپ دھیان رکھ ہوگے کی یوزنا ہے یوزناوں کا جو آکار ہے چونکہ بھارت کی جو ساسن بیبستہ ہے وہ کیسی ہے سنگیہ ہے بھارت کی ساسن بیبستہ کیسی ہے سنگیہ ہے جہاں کیندر اور راجی مل کر کاریے کر رہے ہیں جہاں سینٹر اور اسٹیٹ مل کر کاریے کر رہے ہیں تو فیڈرل سشٹم ہمارے یہاں آئے اور اس فیڈرلزم کے ٹائم پر ہمارے یہاں چاہے کوئی بھی چھتر ہو خرسی ہو ادیوگ ہو چاہے سیوہ چھتر ہو اسٹیٹ اور سینٹر گورنمنٹ مل کر کے کاریے کرتی ہیں اور مل کر کے ہی یوزناے بناتی ہیں کچھ یوزناے کیندر سے آتی ہیں اور اسٹیٹ کو انہیں لاغو کرنا ہوتا ہے کچھ یوزناے پیور اسٹیٹ کی ہوتی ہیں وہ اپنے چھتریے سمشیاں کو دھیان میں رکھ کر کے چھتریے سمحاؤناوں کو دھیان میں رکھ کر کے بنائی جاتی ہے جیسے اندرہ گاندھی کینال کا جو پروجیکٹ تھا وہ راجستان میں جو ریگستان تھا اس کے پرسار کو اس کے ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے کیا گیا تو کچھ ہی یوزناے ہوتی ہیں وہ چھتریہ ہوتی ہیں اور کچھ ہی یوزناے جو نیشنل لیویل پر بنتی ہیں لیکن ان کا ایمپریمنٹیشن اسٹیٹ میں ہی آ کر کے ہوتا ہے تو وہ یوزناے وہ سینٹر گورنمنٹ کرتی ہے اور انہی یوزناوں میں کینڈر اور رائش سرکار دونوں کی بھاگیداری رہتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انیشیل ٹائم پر جب یوزنا آیا کٹ سمیہ تھا تب ان میں کینڈر کی بھاگیداری لگوگ یا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہوا کرتی تھی یا ایٹی پرسنٹ ہوا کرتی تھی سیونٹی خائی پرسنٹ ہوا کرتی تھی لیکن آج کل جو میکسیمم جھان رہے یہ کوئی بلکل کمیٹیڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بٹ میکسیمم جتنی بھی پلاننگ ہے ان میں جو ریشو ہے وہ 60 انٹو 40 کا ہے یہ آپ کو ریشو یاد رکھیں کی کینڈر اور رائش یعنی کینڈر کی پرائیوجت جتنی بھی یوزنا ہے ان میں ادھک تم میں پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیں ادھک تم میں یہاں پر کیا ہوتا ہے کینڈر کی اسیداری 60% ہوتی ہے 60% اسیداری کا مطلب ہے بٹ فائننس یعنی اسیدان کا 60% کون دے گا کینڈر دے گا اور 40% خرچہ کون دے گا رائش دے گا تو یہ یہاں پر موڈی گورنمنٹ کی ایک ایمپورٹنٹ موڈی گورنمنٹ کا ایک ایمپورٹنٹ پیٹرن ہے جو چینج کیا ہے انہوں نے عمومن سینٹر گورنمنٹ کی اسیداری 75 اور 80% ہوتی تھی لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے کہ جو فیڈرلیزم ہے اس میں اسٹیٹس کو زیادہ کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے اسٹیٹس کو اپنی انکم بڑھانے چاہیے تو اسٹیٹس کی انکم کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اسٹیٹس کو زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اور اپنی ریسپونسیبیلیٹی اسٹیٹس کو تھوڑا سا کم کیا ہے تو کچھ یوزنائیں جو بہت بڑی ہیں میں آج صرف انہی کے اوپر ڈسکس کروں گا واقعی یوزنائیں ہم کل پڑھیں گے ایک تو ہے مکھ منتری بیج سواب لمن یوزنہ مکھ منتری بیج سواب لمن یوزنہ جس کے انترگت یہ اسٹیٹ گورمنٹ کی ہے اور اس کے انترگت کسانوں کو بہت سولم طریقے سے بیج اپلبد کرائے جا رہے ہیں لیکن ایک کچھ کمپیٹیشن میں میں آپ بتا دوں کہ ایک نیا trend چلا ہے خاص کور راجستان کے کمپیٹیشن میں کوئی ایک ڈیگ لائن دے دیتے ہیں یہ ٹیگ لائن کون سے ڈیپارٹمنٹ کی دیکھ کر بکاس کرنے کی یوزنہ تو یہ یوزنہ کس سے سمبندت ہے agriculture demonstration کس سے related ہے جہاں بیبین جیسے کی گرام کا آیوزن کیا جا رہا ہے بار بار میں گرام کے اوپر ہم لوگ الگ سے ڈسکوز کریں گے جہاں پر global agriculture میٹ ہوتی ہے اور جو کریسی کی بیبین جو کسمیں ہیں agriculture کی ان کو دکھایا جاتا ہے فارمرز کو ان کو بتایا جاتا ہے اور ان کی performance کو دیکھ کر کے جو کسان ہے وہ بکاس نہیں ہے دیکھ کر بسواس کرنا ہے دیکھ کر بسواس کریں تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو new technology ہے اس کے مادیم سے کیسے ہم لوگ پروڈکشن کو بڑھا رہے ہیں اور کسان خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے اور اس کے بعد بسواس کرے کہ یہ کسم ہے میرے لیے جس کے مادیم سے میں اپنی انکم کو بڑھا سکتا ہوں تو کئی بار یہاں پر یہ تیگ لائن اگری کلچر کے جتنے بھی کونفنس ہوتی ہیں ان میں دکھایا جاتا ہے ایک ابھی ریسنٹ لی جو حالی کا بجٹ رائشتان گورنمنٹ کا آیا ہے اس کا کوششن ضرور پوچھا جا سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ریسنٹ جو فارمنگ آپ اس کو ایجیٹیج رٹیں اور یہ 2019 بیس کے بجٹ میں ہی شروع کی گئی ہے جو لیٹیشت ہمارا بجٹ آیا تھا اس ہی میں شروع کی گئی ہے اور ریج کے تین جلو میں سنچا لیتا ہے تو یہ جلو کی ماترہ کم ہوتی ہے ان کو اگزام میں بہت پوچھا جاتا ہے پانسات جن میں جلو کی سنکھ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گئے ٹونک باس وڑا اور شروع ہی ٹونک باس وڑا اور شروع ہی تین جلے ہیں جن میں اس یوزنہ کو چلایا جا رہا ہے اور یہ یوزنہ ہے کیا تو اس یوزنہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں جیرو بجٹنگ نیچرل فارمنگ یعنی جس کا بجٹ جیرو ہو جس کی کسٹنگ مینیمم ہو اور یہ مینیمم کسٹنگ کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں کیمیکل فیٹلائزر کا پیسٹی سائیڈ کا یوز نہیں کرنا ہے اس میں نیچرل جو بیو کمپوسٹ ہے اس کا یوز لینا ہے پراکرتک طریقے سے کھیتی کی جانی ہے جس کے مدیم سے کی لاغت ہے وہ جیرو ہو جائے سنی ہو جائے یا مینیمم ہو جائے اور جب اس کی کسٹنگ جیرو ہو جائے جائے گی تو یہ جیرو بجٹ نیچرل فارمنگ کہی جائے گی تو اس سماندھت کوششن میں پوچھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کب چالو ہو ہو ہی اس کے انترگت کیا ہے تو اس کے انترگت ایک تو بلکل بین کیا گیا ہے chemical fertilizers اور pesticides کو بلکل totally organic farming کے اونپر بیش ہے اور راج کے تین جلوں میں یہ سنچالے تھے تو باس وڈا اور سروہی تو ڈسٹکس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اسی حساب سے ہمیں تین جلوں کا نام یاد رکھنا ہے اس کے اترکت میں آپ کو بتا دوں کی راجستان کرسی پرتی اسپردھاتم کی یوزنہ راجستان agriculture competitive competitive next planning راجستان کرسی پرتی اسپردھاتم کی یوزنہ یعنی agriculture میں جو competition ہے اس کو بڑھانے کے لیے یوزنہ لاغو کی گئی تھی صرف نام لکھیں اس کا اور یہ لکھ لے کی کتنے جلوں میں سنچالت ہے راجستان کرسی پرتی اسپردھاتم کو پرتی اسپردھاتم کو یوزنہ راجستان agriculture competitive planning اور یہ جو ہے ویس بینک اس میں funding راشتری خاہد سرکشہ mission national food security mission میں آپ بتا دوں کہ اس میں فلال آپ کو بہت زیادہ یاد نہیں کرنا ہے اس میں دو چیزیں دھیان رکھنی ہے ایک تو bit کتنا ہے تو 60 40 کا ratio ہے center ہے وہ یہاں پر 60% دیتی ہے 40% سٹیٹ کا حصہ ہے اور اس کے اپنے دو خاصلوں کو اس میں پرموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ گہوں اور دلہن کے اونپر بہت زیادہ فاکس کیا گیا ہے ڈالوں مردہ مردہ سواشتھ تو سوائز ہیل کارڈ یہاں یعنی مٹی کے سیمپلز کو ڈسٹک لیویل پر اکھٹا کیا جائے اور ان میں کن پوسک تطوو کی کمی ہے ان کو دور کرنے کے لیے کون سے خاد کا پری کیا جانا ہے اس کے بارے میں بتا جاتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور مردہ سوچ دھرا کھیت ہرا یہ تیگ لائن بھی آپ دھیان رکھیں اس کارکرم کی تیگ لائن کیا ہے سوچ سوست سوری سوست دھرا کھیت ہرا کھیت ہرا یعنی جب ہمارا ہماری جو دھرا ہے وہ سوست رہے گی جس میں فرٹلائزر کا ہم کم پری کریں گے وانشت پری کریں گے اچھت طریقے سے پری کریں گے ایک نشت انپات میں پری کریں گے تو ان کی گنوطہ ہے وہ اچھی رہے گی بہتر رہے گی اس میں اور بھی کافی یوزنہ ہے جن کو ہم ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں اس کے اترک جو باغوانی ہے متش ہے اس سے سمبند تیوجنا ہے وہ کون کون سی ہیں یعنی agriculture سے related جو activities ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا اور پڑھیں گے کل کی کلاس میں جو بچے دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو کچھ کوششن پوچھ نہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سوامی ناثن کی جو کمیٹی تھی 2006 میں آئے تھی اس کے اترک جیدی کسی کو کوئی کوششن پوچھ نہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو میرے سامنے سکرین ہے وہ آپ کی ویجیوال ہے اور آپ لوگ دیکھ ملیں گے تو آپ لوگ گھر پہ رہے سرکشت رہے اور پڑھائی بھی کرتے رہے رہے